تو ایسا فیل ہوتا تھا کہ مطلب گرمی میں تو جو ہے بلکل نارمل میری باڈی کا ٹمپریچر رہتا تھا مجھے کچھ گرمی نہیں فیل ہوتی تھی لیکن جیسے سردی کا سیزن سٹارٹ ہوتا تھا میرے جسم پر چھٹکیاں کاٹتی تھی جیسے کسی چینٹی نے کاٹ براؤن چینٹی کاٹتی اس کے بعد تھبے بن جاتے تھے بڑے بڑے اسلام علیکم جناب امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہر بہلے زیرہ کامی چھینہ ابھی خدمت میں حاضر ہیں جیسے سے آپ آج کل جو ہے وہ ایکنی کیشوز بڑھ رہے ہیں بلڈ سکین ایلرڈیز کیشوز بڑھ رہے ہیں جس کی بیسک کاؤز جو ہے وہ بلڈ میں ٹاکسیٹی بڑھنا ہے تو اسی طرح کہ ایک ہماری پیشنٹ ہے جو سکین ایلرڈیز اور جسم میں جو ہے وہ ایک طرح کی گرمہت میں جسے فیل کرتے تھے ان کو اپنے جسم میں ایک ٹیمپریچر انکریز فیلڈ ہوتا تھا جس کی بیسک کاؤز جو ہے وہ بلڈ کے اندر ٹاکسیٹی کی انکریز ہونا وہ ایک سامنے آئی تو آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اوورال ان کا اپنے ایک سیشن کنڈک کیا تو ان سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ ان کو ڈیزیز جو ہے وہ مطلب سیمٹمز کیا آتے تھے تو اپنے سیمٹمز کو یہ بلیف کریں گے جی طالح آپ کو اپنے ویورز کو بتائیے کہ آپ کو سیمٹمز کیا آتے تھے اور آپ نے جو ہے وہ ہمیں کیوں ریکمینڈ اپنے ٹریٹمنٹ کیلئے چونہا تھانکیو سو مچ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام طالح فروق ہے سب سے پہلے تو یہ ایشوز جو ہے میں پریویس تھری ٹو فور یئر سے فیس کر رہا تھا آلموس سیون یئرز پرابلم ہے مجھے ایکنی کی تو یہ ریزول نہیں ہو رہی تھی تو ایسا فیل ہوتا تھا کہ مطلب گرمی میں تو جو ہے بلکل نارمل میری باڈی کا ٹمپریچر رہتا تھا مجھے کچھ گرمی نہیں فیل ہوتی تھی لیکن جیسے سردی کا سیزن سٹارٹ ہوتا تھا میرے جسم پر چھٹکیاں کاٹتی تھی جیسے کسی چینٹی نے براؤن چینٹی کاٹتی اس کے بعد دھبے بن جاتے تھے بڑے بڑے اور اس کے علاوہ میں اے سی چلا کے فل سردی میں اوپر کمبل وغیرہ بھی نہیں لیتا تھا ایسے سوتا تھا سمٹائنز میرا دل کرتا تھا کہ اتنی گرمی لگ رہی ہے میں شرٹ اتار کے زمین تھنڈی زمین پر لیٹ جاؤں تاکہ مجھے ریلیکس فیل ہو لیکن ریسینٹلی میں نے سر سے ہجامہ کروایا اور سیشن جو تھا اس کے بعد جب جیسی کپنگ میرے اتری ہے مجھے لگایا کہ فتہ نہیں میرے جسم سے کیا ایسی چیز جو ہے ایکزٹ ہو گئی ہے جس نے مجھے ریلیکس کی ہے تو اس وجہ سے میں بڑا لائٹ فیل کر رہا ہوں اور مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میں سر کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا تو میں نے راہ جا رہا تھا یونیورسٹی سے واپس پر مجھے سینٹر نظر آیا میں نے کہا کہ میں سر کے ساتھ سر سے کروا ہوں ایک تھیرپی کروا ہوں تاکہ مجھے فیل ہو کہ میری باڈی میں کس طرح کی چینجنگ آ سکتی ہے جناب الحمدللہ ہمارے پاس پروون ریزلٹس ہیں ہجامے کے پیشنٹس کے اپنے فیڈبیکس ہیں جو کہ بلڈ کی ٹاکسیٹی جو ہے وہ ہجامے ایک پروف کر رہا ہے کہ ہجامے کرانے ساتھ کہ بلڈ جو ہے وہ ڈی ٹاکسیفائے ہوتا ہے اور آپ کو کتنے امراض سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا تھا ہے کہ آپ تمام کے تمام مزید میڈیکیشنز میں جانے سے بچ جاتے ہیں اور ایک نیچرل وے کے اندر آپ کی باڈی ہیل اپ ہو رہا شروع ہوتی ہے تو آئی ریکمینڈ کہ آپ لوگ بھی ہجامہ کروائیں اور ایک سنن طریقہ علاج بھی ہے اور ایک سیف میتھڈ بھی ہے باڈی کو ڈی ٹاکسیفائے کرنے کے لیے تینکیو بری مچ اللہ حافظ